ٹھیک ہے کل کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہو تو ایک دفعہ پھر پوچھ لے تاکہ ہم جلدی سے اپنی جو مین گول ہے آج کا آٹومیٹک بیڈنگ سٹریٹیجی اس کے طرف جائیں گے جی کسی کا کوئی سوال کسی نے کچھ پڑھا ہو اس کے بارے میں کسی کی کوئی کنفیجن ہو تو وہ بھی کلیر کر سکتا اچھا چلیں ٹھیک ہے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں فوراں سے اور ہم لوگ آتے ہیں اب آٹومیٹک بیڈنگ سٹریٹیجیز کی طرف میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ابھی چیٹ باکس کے اندر لسٹ آف آٹومیٹک بیڈنگ سٹریٹیجیز شیئر کی ہے اچھا جو انہینس ای پی سی ہوگی اس کو اگر آپ انٹرنیٹ پہ بلاغز ہوگا رہا دیکھیں گے تو اس بلاغز کے اندر وہ آٹومیٹک بیڈنگ سٹریٹیجی کے اندر اس کو لکھا ہو ہے انہینس ای پی سی کو ٹھیک ہے کیونکہ سیمی آٹومیٹڈ یہ کنکلویجن کی بیس پہ ہوتی ہے اور یہ ڈیفرنٹ ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ سیمی آٹومیٹڈ بیڈنگ سٹریٹیجی ہے لیکن کچھ بلاغز کے اندر اس کو وہ انہینس ای پی سی کو بھی آٹومیٹڈ بیڈنگ سٹریٹیجی میں لکھ دیتے ہیں جو کہ درست نہیں ہیں یہ سیمی مینویل اور سیمی آٹومیٹڈ بیڈنگ سٹریٹیجی جو کل ہم لوگ ہے سی پی سی کو پڑھاتا ٹھیک ہے اب جو آ جاتے ہیں آٹومیٹڈ بیڈنگ سٹریٹیجیز کے اندر کیا ہوتا ہے آپ اپنا تمام کنٹرول جو ہے ایدھر وہ کلکس کے لیے ہے ایدھر وہ کنورجن کے لیے ہے یا ایدھر ویلیو کے لیے ہے عمران یہ سیشن ریکارڈ ہو رہا ہے جی اسمان بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آٹومیٹڈ بیڈنگ سٹریٹیجی کے اندر جو بھی ہمارا گول ہے ایدھر وہ کلکس ہیں ایدھر وہ کنورجنز ہے ایدھر جو ہے وہ کنورجن ویلیو ہے یا کچھ بھی ہے اس کے لیے ہم گوگل کو کنٹرول دیتے ہیں سارا کہ آپ ہم سے یہ سپیسیفک امورٹ میں پیسے لے لیں ٹھیک ہے اور سارا کام آپ خود کریں ٹھیک ہے مینویل کے اندر ہم ایک کے کی ورڈ کی بیڈ کو سیلیکٹ کرتے تھے like I'm going to pay 4 درم for this keyword I'm going to pay 5 درم for this keyword for that keyword I'm going to pay 6 درم 6 dollar whatever it is آپ اس کو انڈیویجیل بیسیس کے اوپر کی ورڈ کو سی پی سی سائن کر سکتی تھے اور وہ سوال سے پرفارم کر دیتی لیکن آٹومیٹڈ بیڈنگ سٹریٹیجی کے اندر یہ ہے کہ گوگل کا algorithm data points کی بیس کے اوپر خود ہی بیڈنگ سیلیکٹ کرتا ہے خود ہی auction میں جاتا ہے اور خود ہی آپ کے لئے click conversion یا conversion value یا view لے کر آتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ایک overview تھا جو automated bidding strategies کے اندر ہوتا ہے اب ہم quickly جو ہے ایک ایک bidding strategy کو discuss کرتے ہوئے جائیں گے اور پھر further on آپ کے ساتھ جو ہے وہ discuss کریں گے میرے پیچھے اگر شور آ رہا تو میں آپ سے مذہب کرتا ہوں ٹھیک ہے maximize clicks سب سے پہلی جو bidding strategy ہے جو ہم initially use کرتے ہیں I will say کہ کچھ accounts کی اوپر ہم initially maximize clicks کے ساتھ بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک point یہاں پر لکھ لیں کسی بھی چھوٹا سا ایک note لکھ لیں quick notes عموماً آپ لوگ جب بھی campaign بنائیں گے ایک نئی campaign کو start میں launch کرتے ہیں let's suppose آپ نے manual maximize clicks bidding strategy رکھی ہے تو campaign seven days کے لئے learning پہ جاتی ہے یہ یہ والا point کس کو پتا ہوگا یہاں پہ یہ point پہلے کہ پتا ہے کسی کو کہ campaign جب بھی launch ہوتی maximize clicks پہ تو لڑنی کو جاتی ہے میک فاطمہ نمرا شاہد یا عمران دانش ان تینوں میں سے کسی کو بتا ہوگا جاتی ہے نمرا شاہد یہ والی اس میں لڑننگ میں جاتی ہے سیون ڈیز کے لیے لڑننگ میں جاتی ہے کبھی سیون ڈیز سے بھی زیادہ بھی لگا دیتی ہے وہ اسمان بھائی مجھے specific maximize clicks کے لیے نہیں پتا تھا لیکن یہ پتا تھا اگر ہم کوئی بھی bidding strategy change کرتے ہیں تو کچھ ٹائم لگتا ہے لڑننگ فیز میں ٹھیک ہے the point is اگر آپ کی کوئی بھی campaign سیون ڈیز کے لیے لرننگ پہ چلی جائے تو آپ لوگ اگر اس کی bidding strategy کو manual cpc پہ لے جائیں گے یہ point اس کو batch کرنا ہے اگر آپ کی کوئی بھی campaign کسی بھی bidding strategy پہ learning پہ چلی جائے ٹھیک ہے تو آپ اس کو اگر manual cpc پہ لے کے جائیں گے اس campaign کو تو campaign learning سے نکل کے فوراں results generate کرنا شروع کر دے گی یہ اس case کے اندر ہے یہ اس case کے اندر ہے اگر آپ کا پاکستانی client ہے اور وہ بہت ضلیل آدمی ہے اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ نے results فوراں لے کر آنے quick لے کر آنے وہ سبر نہیں کرنا چاہ رہا سات دن یا آٹھ دن تو اس کی آپ نے جو bidding strategy ہے وہ manual پہ لے جانی ہے کیونکہ manual کی اوپر اب میں نے شروع میں ایک لفظ یہاں پہ use کہا تھا کہ google کا algorithm learn کرتا ہے تمام data points کو automated bidding strategy کے اندر اور اس کے بعد results پہ reduce کرتا ہے ٹھیک ہے learning means آپ نے بالکل آپ اس کو review کہہ سکتے ہیں not review actually review نہیں review میں تو decision ہوتا نا either it's eligible or not eligible it's like learning learning سے مراد یہ ہے کہ google کا algorithm ہے وہ اس کا learning کا time ہوتا ہے مطلب کہ google کی جو campaign ہے وہ آپ کی keywords کو analyze کرتی ہے ایسے keywords کو دیکھتی ہے اور پھر ایسے آپ کی جو ہے جس location پہ آپ نے target کیا اس location کا overview لیتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ slowly slowly جو ہے وہ results generate کرنے کی طرف جاتی ہے تمام جو ہمارا system ہے google کا اس کو learning time جو ہے وہ ساتھ دن کے لیے چاہیے ہوتا ہے اور یہ صرف maximize clicks کے ساتھ associated نہیں ہے کوئی بھی bidding automated bidding strategy کوئی بھی ہے وہ وقت لیتی ہے learning کا تو start میں initially اگر آپ نے کوئی بھی campaign maximize clicks پہ launch کی ہے تو اگر آپ کو clients جو ہے وہ کہہ رہے results quick نہیں آرہے impressions نہیں آرہے clicks نہیں آرہے تو آپ اس کو manual cpc پہ لے جائے فوراں تاکہ آپ کی ایک traffic تھوڑی سی boom ہو جائے campaign breathe کرے جیسے آپ کی campaign breathe کرے گی آپ اس کے بعد میں جو ہے وہ maximize clicks پہ لے جائیں جی فاطمہ اسلام علیکم سر جی وعلیکم اسلام سر جو میرا client ہے اس نے scratch سے بالکل نیو اکاؤنٹ دیئے اس پہ فیلی campaign میرے بنانی ہے I'm sorry تو میں آپ کو interrupt کر رہا ہوں ہم اس کو end پہ لیں گے ٹھیک ہے discussion میں لے کے جائیں گے ابھی momentum خراب ہو جائے گی اچھا اب دیکھیں کہ اب جو automated bidding strategy تھی اس کے اندر جو سب سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھی ہے وہ کونسی ہے maximum clicks ٹھیک ہے تو میں نے آپ لوگوں کو کل ایک point یہ بتایا تھا کہ آپ کی account کی جو steps ہوتے ہیں slowly slowly جن کے اوپر ہم کسی بھی account کو لے کر چلتے ہیں it starts from the clicks then it goes for the conversions then it goes for the value based biddings ٹھیک ہے maximum conversions value value based bidding جو ہم لگاتے ہیں پھر conversion base آتی ہیں اور سب سے start میں جو آتی ہیں وہ click base آتی ہیں تو maximize clicks is a click based bidding strategy جس کے اندر ہم google کو کہتے ہیں یہ بھائی ہمارا budget ہے ہم تمہیں 100 روپے دیں گے ٹھیک ہے یہ 100 روپے لے لو ہم سے ایک دن کے اور ہمارا جو پر click ہے وہ تو دو روپے سے اوپر نہیں ہونا چاہیے یعنی ہم نے google کو 100 روپے دیئے اور ہم نے کہا دو روپے سے اوپر ہمیں کوئی بھی click pay نہیں کر سکتے ٹھیک ہو گیا اب ہمیں اس میں clicks لا کے دو maximum google لے گا let me show you how it works اسمان بھائی یہاں question ہے میرے کہ صرف automated ہی جاتی ہے learning پہ جی صرف automated پہ ہی جاتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہمیں کیسے بتا چلے گا کہ یہ تب learning پہ چلے گیا میں آپ کو کبھی دے کوئی campaign رکھا دے تو لرنگ پہ گھوم رہی ہوگی مجھے یاد کہ میں دے کون سی campaign learning ہوگی اس ٹھنٹ نہیں یہ بھی نہیں یہ والا account میں ایک دو campaigns ہوں گی یہ دیکھ رہے ہو اے کدھر یہ آئی ہے یہ دیکھ رہے ہو کیا message آ رہے ہیں ہاں پہ limited package نہیں اب پڑھو three days left for learning okay ٹھیک ہے ہم تو یہ جو ہے نا جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ صرف کہ تین دن ہوگی مطلب یہ ابھی عمومن پانچ دن سات دن لیتا ہے minimum learning پہ جانے کے لئے اس کے بعد یہ slowly slowly جو ہے نا وہ regenerate کرتا اب یہ ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ maximize clicks پر جو ہے وہ اس کی کسی سٹلمنٹ ہوتی ہے یہ maximize clicks لگی ہوئی ہے سمارٹ پر روز رویس کی campaign میں دکھاتا ہوں اب دیکھیں آپ لوگوں نے جو maximize clicks ہے اس کے اندر کیا کرنا ہے بھائی آپ نے google کو ایک specific daily budget دینا ہے پچاس درم تیس درم چالیس درم جیسے میں نے اس campaign میں دیا two fifty درمز a day اور اس کے بعد میں نے bid capping کر دینی ہے bid capping cap لگا دینی ہے twelve درمز maximum for each click میں google کو کہوں گا google میں آپ کو ایک click کے بارہ درم سے اوپر نہیں دوں گا اب یہ آپ کی مردی ہے مجھے گیارہ پہ click لا کے دیں نو پہ click لا کے دیں آٹھ پہ لا کے دیں جس مردی پہ لا کے دیں بارہ سے اوپر میں پہ پیسے نہیں ہے ایک بندے کے ایک user کے ایک click کے مثال کے طور پہ کوئی بھی user یہاں پہ آتا ہے اور وہ لکھتا ہے rose royce rental near me اور میری bidding strategy پیچھے کیا لگی ہوئی ہے maximize clicks تو اگر کوئی بندہ اس ad کے اوپر click کرے گا تو اس کو بارہ درم سے اوپر میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا 12 درمز اس سے اوپر پیسے میں نہیں دوں گا تمہیں چار اور 4.5 ڈالرز بنتے ہیں پر click ٹھیک ہو گیا یہ point سمجھ آ گیا کہ maximize click سے اندر کیا ہوتا ہے جس کو نہیں سمجھ آیا وہ میں سے دوبارہ پوچھے اور میں اب آپ کو یہ ایک screen share کرتا ہوں کہ اس کے اندر ہوتا گیا دیکھ رہے ہو یہ یہ maximize click bidding strategy لگی ہوئی ہے یہ ہم نے campaign کو ڈیلی بجٹ دیا ہے یہ maximize clicks لگی ہوئی ہے اور ہم نے maximum cpc کرتی دے دی ہے بارہ ٹھیک ہو گیا bid cap کر دینی ہے اور even even you will see guys یہاں پہ جو ہے اگر میں bid capping نہیں کرتا نا مثال کے طور پر میں گوگل کو کہا ڈائی سو رو پہ لے لو ایک دن کے ڈائی سو درم لے لو دو اور میری maximize click campaign جلا دو گوگل کا پتہ ہی نہیں ہے وہ شاید سو درم کا ایک click لے ہے میرے پاس ڈیڑھ سو درم کے دو click لے آگے بجٹ ختم ہو گیا جی تو bid capping بہت ضروری ہے bid cap کر کے رکھنی ہے maximize limit set کرنی ہے کہ آپ چار درم سے اوپر pay نہیں کرتے کہ اگر آپ نے اس کا maximum cost per click set نہیں کی نا limit بس تو اس کو set کر کے رکھنا ہے میں شاہر اور ادھر بارہ ہی رکھنا ٹھیک ہو گیا maximize clicks کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہے تو quick پوچھ لے پندرہ سیکنڈ آپ کے پاس اچھا اس میں اسمان بھائی ہم نے جو capping کر رہے ہیں تو manual cpc میں بھی تو ہم یہ ہی کرتے ہیں کہ اس کو add group یا per keyword کو ہم limit کر دیتے ہیں کہ اس پہ اتنے keyword کے پاس سے نہیں اس کے اندر ہم اس google کو کہتے ہیں کہ ہمیں maximize clicks چاہیں under home increase or decrease اس کے اندر ہم specific bid پہ جا رہے ہیں وہ restricted ہے وہ 4 ہے تو وہ 3.5 پہ آ جائے گی یا 4 پہ چلی جائے گی وہ اسے اوپر نیچے fluctuate نہیں کرے گی اپنے آپ کو اس range کے اندر وہ maximal clicks نہیں لے کر آئے گی یہ والی ہے نہیں کہ maximal clicks لے کر آئے گی مطلب کیا پتہ وہ چار درم کی bidding کے اندر مجھے دو سے تین click دے دے یہ maximize clicks اور وہ مجھے click دے کیا پتہ نہیں وہ دے گی تو یہ اپٹومیٹڈ جو ہے نا یہ تھوڑی چی کھلی بھی ہوتی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ you'll get a lot of traffic نقصان یہ ہے کہ آپ کو fake traffic بھی آ جاتی ہے تو you need a lot of optimization in maximal clicks اچھا دی یہ والا point clear ہو گیا کسی کا کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہے اچھا دی now we'll go for maximize conversions second ایک تو ہے ابھی تک ہم نے جتنی بھی bidding strategies پڑی ہیں manual cpc enhance cpc maximize clicks these are click based bidding strategies now we are moving to آپ کے conversion tracking set ہوتی ہے آپ کے landing pages کے اوپر یا وہ calls پہ ہوگی یا وہ whatsapp پہ ہوگی یا وہ form submission پہ ہوگی ٹھیک ہے یا add to cart پہ ہوگی یا sale پہ ہوگی ٹھیک ہو گیا مطلب اس کا کچھ بھی جو ہے وہ معاملہ ہو سکتا ہے کوئی بھی آپ کی conversion landing page پہ سیٹ ہو سکتی ہے whatsapp ہو گیا call button ہو گیا whatever it is sorry آپ google کو کہتے ہو سا روپے لے لیں سا درم لے لیں اس کے اندر جو میری convergence ہیں either وہ call ویٹس اپ مجھے بس والا کے دے لیں زیادہ سے زیادہ maximize کر دیں convergence کو ان پیسوں کے اندر مجھے مجھے call آنی چاہیے مجھے ویٹس اپ آنی چاہیے رادر مجھے کلکس نہیں چاہیے مجھے convergence چاہیے تو یہ والی وہ بیڈنگ سٹریٹیجی ہے جس کے اندر آپ اپنی کیمپین کو گول دے دیتے ہو ادھر call کا ویٹس اپ کا whatever it is آپ نے وہ گول دے دیا and it starts working from that آپ لوگے یہ میرا پوائنٹ سمجھ آ گیا یہ کس کو سمجھ نہیں آیا اسمان بھا ایک بر ریپیٹ کر دیجی دیکھو میری ایک دکان ہے میں اس دکان میں مٹھائی بیچ رہا ہوں پہلے گوگل کو جب کلکس کی بیڈنگ سٹریٹیجی تھی میں گوگل کو کہتا تھا بس لوگ آ دیں خریدے نہ خریدے وہ لوگوں کا مسئلہ ہے اور میرا مسئلہ ہے تمہارا مسئلہ نہیں اب میں گوگل کو کہہ رہا ہوں مجھے کوئی بندہ چاہیے میری دکان میں جو خرید کے جائے اب بات سمجھا کہ یہ مسئلہ توٹل ٹرافک وہ اس میں مجھے بس کلکس آنے ہیں وہ کھرید رہے ہیں نہیں کھرید رہے ہیں اس کے اندر maximum clicks کے اندر they are bound to give me the read they are bound to give me the conversion they are bound to give me the call they are bound for the whatsapp call and form submission whatever we have the conversion actions will be set up in the landing page or gtm whatever it is تو maximum conversion کے اندر ہم google کو specific budget کے اندر باون کرتے ہیں کہ we need conversions and we need this kind of conversion either we need whatsapp either we need call whatever it is ٹھیک ہو گیا اور یہ ایک مہنگی bidding strategy ہے اس میں you bleed you bleed a lot google convergence کے لئے آپ کی bid لگا دیتا ہے 90 درم اگر آپ کو conversion نہیں ملے google کو کوئی سواب دید نہیں ہے وہ بولے گا i tried the best but i couldn't close one ٹھیک ہے تو یہ maximize convergence recommended ہے اللہ آپ کو بعد رکھے تو somehow e-commerce stores کے لئے lead gen کے لئے بھی ہے لیکن بڑے ٹھوڑے ٹائم کے لئے ہے میں اس کو recommend نہیں کرتا میں نے نہیں کبھی lead gen پہ لگائی ہے لیکن اس کا major use نہیں کیا اچھا جی maximize conversion میں کس کا کوئی problem ہے سمجھ لے آن جی کسی کوئی problem اس میں start نہیں maximum click لگاتے ہیں یہ start میں بہت زیادہ budget consume نہیں کرتی ہیں نہیں maximize clicks دیکھو آپ نے bid capping کر دینا ہے اب bid capping جو ہے جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ آپ نے specific key word کی جو bid select کرنی ہے ایدل منویل میں کرنی ہے اس طرح کر کے دیکھو گے اگر مثال کے طور پہ آپ نے ایک campaign چلائی بھی maximum clicks کی اوپر اور آپ نے bid select کی پہ 6 ضرم and you are not getting impressions or clicks whatever the traffic you are required then increase the bid somehow increase the bid بھی بید 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 سب سے آخری پوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی campaign کو چلانے کا سب سے پہلے آپ اپنی campaign کو optimize کرتے ہو اس کے assets سارے لگاتے ہو آپ اس کے سی ٹی آر کو بیٹر کرتے ہو ہیڈ لائنس کو اچھا کرتے ہو تو ثوڑا سا قوالٹی سکور بھی آلٹر ہو جاتا ہے ثوڑا سا اس کو سی ٹی آر اچھا مل جاتا ہے اس کے بعد bid بڑھانا ہوتا ہے سب سے دیسی طریقہ ہوتا ہے یہ یہ تو کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے bid increase کر دو clicks increase ہو جائیں گے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ bid کی طرف سب سے انڈ پہ جانے پہلے بیٹر کر رہا ہوں میں کہ جو یہ تین ہیں اپنا manual, enhanced automated اور یہ ہیں maximize click اور maximize conversion کے لئے بھی یہ تین ہیں مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں ہے مجھے بھی وہ آچھا دیکھیں تین اسٹریٹیجی ہیں بد ایڈنسٹریٹیجی ٹھیک ہے تینوں میں ہم maximum click اور maximum conversion کر سکتے ہیں نہیں آپ کا سوال مجھے سمجھ نہیں آگا آپ ریپیٹ کریں دو تین بار پوچھیں ہی مجھے سمجھا جائے گا اچھا اصل میں مجھے بھی نہیں وہ چیزیں کنفیوز ہو رہی ہیں جیسے یہ ایک تو ہے میکسیمائز کلک کے لیے ہم جائیں گے اس میں ہم مینول سی پی سی کریں آٹومیٹڈ کریں سی آٹومیٹڈ کریں ٹھیک ہے تو اب جب میکسیمائز کنورشن میں اس میں بھی ہم یہ اس میں بھی یہ مینول والا آٹومیٹڈ سی آٹومیٹڈ کریں ٹھیک ہے 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 ٹ چل رہی ہیں ٹھیک ہے ساری میری کمپینز چل رہی ہیں یہاں پہ یہ میری ریف سٹ کی وہ کمپینز آ رہی ہیں اب اس میں میں مثال کے طور پر ایک کمپین کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے اندر ایک سٹن یہاں کچھ لوگ جذباتی ہوگئے ہیں مجھے ایک سیکنڈ کا ٹائم دیجئے میں ذرا میں اپ سے پیش کی بازت کرتا ہوں وہ جذباتی ہوگئے تھے میرے دوست اچھا اب دیکھیں آپ میں اپنی سکرین آپ سے دوبارہ شیئر کر رہا ہوں دیکھیں ہنان بھائی یہ میری ڈیفرنٹ کمپینز چل رہی ہیں ٹھیک ہے یہاں میں کمپینز پر کلک کروں گا تو میرے پاس ڈیفرنٹ کمپینز آ جائیں گی اب میں نے آپ لوگوں کو یہ پوائنٹ بتایا تھا کہ آپ کی جو بھی کمپین ہوگی نا اب کیمپین کا مطلب سمجھیں کیا ہے میں ہوں مجھے ایک پہاڑ کی اوپر سے ایک چیتے کا شکار کرنا ہے میں جاتا ہوں میں اس چیتے کا شکار کر کے واپس آ جاتا ہوں تو یہ میں ایک کیمپین پہ گیا میں نے اپنا ایک گول اچیف کرنا تھا اب اس گول کو اچیف کرنے کے لیے میرے پاس ایک سٹریٹیجی ہوگی آئیدر میرے پاس ایک ہک ہونی چاہیے گن ہونی چاہیے ایک گاڑی ہونی چاہیے اچھے جوتے ہونی چاہیے اچھی گوگلز ہونی چاہیے تو وہ ایک کیمپین ہوتی اسی طرح ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک پوری پروپر کیمپین ہوتی ہے اس کی آپ تیاری کرتے ہیں اور اپنے شکار کے جو طریقے ہیں ان کے ساتھ آپ ہوترتے ہیں کیمپین میں اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی کیمپین ہے جن کے جن کے ذریعے آپ اپنا گول اچیف کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کا گول کیا ہوتا ہے ویٹس اپ کال یا فارم سمیشن ٹھیک ہو گیا ایک کیمپین کے اندر یہی گول ہوتا ہے نا لیڈ جنیشن کی کیمپین کے اندر تو اپنے اس گول تک پہنچنے کے لیے نا ڈیفرنٹ بیڈنگ سٹریٹیز ہوتی ہیں تو وہ جو ڈیفرنٹ بیڈنگ سٹریٹیز ہوتی ہیں نا ان کی تین امبریلہ ہوتی ہیں مینوال سمی آٹومیٹڈ اور آٹومیٹڈ بیڈنگ سٹریٹی ہوتی اب میں آپ لوگوں کو یہاں پہ اب یہ ایک کمپین ہے نا یہ دیکھنا ایک کمپین کے اندر آپ کوئی بھی بیڈنگ سٹریٹیز لگا سکتے ہو مینوال سی پی سی لگا سکتا ہوں میں یہاں پہ مثال دے رہاہ Hoe اگر میں مینوال سی پی سی پر جاتا ہوں اور یہاں پہ باہر اب میں نے یہاں پہ مینوال مینو سیلکٹ کرکا کو سیف کر دیا کمپین مینوال ہڈنگ سٹریٹیسی پہ بھی ہو جائے گی اب میں یہاں پہ آتا ہوں میکسیمز کلک سیٹل کر دیا بیٹس لیکٹ کر دی یہ میکسیمز کلک پہ چلے گی یہ میکسیمز کنورجن پہ چلے گی یہ میکسیمز کنورجن ویلیو پہ چلے گی یہ ٹارگٹ اپریشن شیئر پہ چلے جائے گی اسی طریقے سے چیزیں سیٹل ہوتی رہیں گی کمپین مائز مینول سیپ اسی لگا دیتا ہوں میں تو ہر کمپین کی ایک ڈیفرنٹ بیڈنگ سٹریٹیجی ہے ایک سپیسیوک گول کو اچیو کرنے کے لیے اب اس کمپین میں اس کمپین کا نام ہے رولز رائس ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ رولز رائس کی کمپین ہے یہ رولز رائس کی کمپین ہے تو اس کمپین کے ذریعے میں نے ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے یا ان لوگوں سے لیڈ لے کر آنی ہے جو رولز رائس کار رینٹل کو سرچ کر رہے ہیں مارکیٹ کے اندر تو میرا گول کیا ہے کہ رولز رائس کار رینٹل یا روز رائس کا جو کار ہنٹل کو دیکھنے والے لوگ ہیں یا انہوں نے ان کو چاہیے ٹھیک ہے میں ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہو گیا تو اس کیمپین کے اندر اس ٹارگٹ یا اس گول کو چیف کرنے کے لیے جو میری بیٹنگ سٹرٹیجی ہے وہ میکسیمائز کلک ہے اس کی جو میں نے میکسیمائز بیٹ سیلیکٹ کی ہے وہ ٹرد درہ میں اور میکسیمائز کلک میں یوز کر رہا ہوں اسی طرح اب یہاں پہ اپنے گول کے حوالے سے کوئی بیٹنگ سٹرٹیجی چیوز کر سکتے ہیں میکسیمائز کلک چیوز کریں میکسیمائز کنورجن میکسیمائز کنورجن میکسیمائز کنورجن whatever it is اب آپ کا میری بات کلیر ہوئی ہے سر جی ہوگی ہے ٹھیک ہے اب کسی اور کا کوئی سوال وغیرہ اوکے اسمان بھائی آپ نے کہا ہے کہ آپ میکسیمائز کنورجن کو ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں آپ کا اس کے ساتھ کیا ایکسپریئنس رہا ہے کیونکہ موسٹلی ویڈیوز میں بھی میں دیکھتی رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک اچھا ڈیٹا آ رہا ہے فورٹی ففٹی اور ہنڈرڈ لیڈز اور پرچیزز کا تو آپ اس کے بعد میکسیمائز کنورجن پر جا سکتے ہیں لیکن آپ میکسیمائز کنورجن پر جب آپ اس کی اس کی وہ لگا رہے ٹی سی پی لگا رہی ہیں ٹارگٹ کاؤس پر ایکسیشن لگا رہی ہیں آپ دیکھو مثال دیتا ہوں ابھی در یہ سکرین شیئر ہوئی تو مجھے بتائی گا یہ میک بک رپیر ہے نا جی اگر میں یہاں جاتا ہوں لیکن سپوس ایک کلک ہے کنورجنز میکسیمائز کنورجنز پر یہ ٹارگٹ سی پی اے نیچے آ رہا ہے جی اگر آپ نے ٹارگٹ سی پی اے کو کیپ نہیں کیا مطلب یہ یہاں پہ اس کی کیپنگ نہیں کی کہ مجھے ایک جو کنورجن ہے یا جو میرا کنورجن گول ہے جو میں نے سیلیکٹ کیا ہے لینڈنگ پیج کیو پر کال ورس اپ یا فارم سمیشن اگر میں نے وہ جو گول ہے اس گول کو اچیف کرنے کے لیے بھی نے ٹارگٹ سی پی سیٹ نہیں کیا تو آپ کو کیا پتا کہ آپ کی جو میکسیمز کنورجن کی اوپر جو آپ کا لیٹس پوز بجٹ ہے یہاں پہ تھاؤزن درم ٹھیک ہے وہ پانسو میں پانسو کی ایک کنورجن لے کر آئے گا وہ آٹھ سو تیک لے کر آئے گا ایون ایک کمپین میں خود اس کا ذاتی یا اینی شاہد ہوں ایک کمپین میں نے چلا ہی دبائی کے اندر میڈیکل کا کلائنٹ تھا ان کی بیفور بھی وہ رننگ ایٹ ٹارگٹ اپریکشن چاہیے بلیڈز تک اگر آپ نے چاہیے گا پانساب الجذہ 32 درم 35 درم the next day i opened the campaign and i was getting the cpc 74 or 79 it bleeds you a lot اگر آپ نے maximum conversion پر جانا ہے تو جائیں برائی کچھ بھی نہیں ہے لیکن target cpa کے ساتھ جائیں یہ والا target cpa google کو اس کی حد بتائیں google کو اس کی boundary بتائیں کہ بھائی دیکھو 150 کے اندر مجھے convergence جائیں یا 180 کے اندر 170 100 کے اندر اسی اوپر میں نہیں دے سکتی تمہیں تو اس طریقے سے جائیں اس کے اوپر لیکن اس کو اس طریقے سے لے کر دیں تو ٹھیک ہے جی maximize conversion کسی کو سمجھ آیا ہے نہیں آیا ہے تو مجھ سے پوچھیں اس میں فرض کریں ہم ایک click میں جو ایک پڑھ رہا ہے ہمارا تقریباً سمجھے پچاس کا پڑھ رہا ہے اور ہم وہی کیپنگ کر کے پچاس کی اس کو maximize conversion لگا دیں نہیں اس کو لیکن یہ بھوگر بہت مطلب نہیں ہے ہم حنان بھائی دیکھیں یہاں پہ نے بہت 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 مشرم انڈیسٹینیں گا رہی ہیں میں نے آپ لوگوں کو کل لیکسے شروع کرنے سے پہل ایک چیز کہتی کہ ابھی آپ لوگ نے صرف چند باتیں یاد رکھنی کہ manual cpc کے اندر ہوتا کیا ہے maximize conversion کے اندر ہوتا کیا ہے maximize clicks کے اندر کیا ہوتا ہے یا target cpa کے اندر کیا ہوتا ہے ابھی یہ نہ سوچیں کہ یہ لگا دی یا وہ لگا دی کیونکہ ابھی وہ باتیں strategy کی وہ باتیں optimization کی یہ تھوڑا سا رٹا ہے bidding strategy کا یہ بس ذہن میں بٹھا لیں آپ کو mind میں اچھا یہ ہوتا ہے جب آپ کی base لے رہنا ہے جب آپ کو یاد ہے کہ اچھا maximize conversion ٹھیک ہو گیا اس کے اندر ہم we paid for the convergence یہ ہے وہ ہے دو تین باتیں معنی میں رکھیں گے اس کے بعد جب آپ کے سامنے کو data آئے گا اس data کو آپ implement کریں گے اس کے پر then آپ کو realize ہوگا اچھا this is how it works this is how it works ابھی صرف جو database knowledge ہے یا database value وہ آپ نے کو نہیں یاد رکھیں گے ٹھیک ہو گیا maximize conversion کے حوالے سے یا کوئی بھی beating strategy جیتا ہم دو دن سے پڑھ رہے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں target cost پر action کی طرف action ہے یا acquisition بھی اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ وہی value ہے جیسے ابھی نمرا شاہد نے ہم آسا discussion کی کہ maximize conversion ہے لیکن maximize conversion کے اندر ایک option آپ لوگ دیکھ رہے تھے tcpa کا آرہا تھا نہیں چاہیے حنان انور دیکھا تھا جی جب آپ وہ نیچے والا column select کر دیں گے جیسے manual cpc کے اندر آپ وہ enhance والا column tick کر دیتے ہو اسی طرح جب آپ maximize conversion کے اندر وہ target cpa والا column select کر دیتے ہو تو وہ target cpa بن جاتی ہے target cost per action bidding strategy بن جاتی ہے is it clear to you guys yes ایکاونٹ سے یہ مراد ہے جن ایکاونٹس پہ منتھلی دو تین ملین ڈالر کی spending ہوتی ہے ٹھیک ہے یا you are going to play in millions اس کے اندر ہم جو ہے نا maximum conversion value lead generation کے لبے کو use کرتے ہیں لیکن majorly this bidding strategy is used on the e-commerce stores اس کے اندر کیا ہوتا ہے ہم google کو کہتے ہیں پہلی maximum conversion کے اندر ہم google کہتے ہیں یہ سور پہ ہے اس سور پہ کے اندر ہمیں conversion آکھ دے دو ٹھیک ہے لیکن maximum conversion کے اندر کیا ہوتا ہم google کو کہتے ہیں یہ butter ہے یہ butter سیون دھرم کا ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے 21 دھرم کی سیل چاہیے آپ google کو یہ نہیں کہتے conversion یہ نہیں google کیا کرے گا آپ کے پاس 12 پندر پروڈکٹ لسٹ ہے وہ دیکھے گا سب سے زیادہ profit کس چیز میں اس کو e commerce store جو آپ نے اٹیچ کیا ہو گا اپنی google ads کی campaign کے ساتھ اس کے اندر وہ دیکھے گا آپ کی سب سے زیادہ value conversion value کس میں بھاڑی ہے کن products کے اندر آپ کو سب سے زیادہ sale مل سکتی ہے وہ اس کو sale کرنا شروع کر دیگا like آپ کی جو conversion کی value آپ اپنی conversion کے value sign کر دیتے ہیں مثال میں maximum conversion value آپ نے value sign کر دی یہ درم کی ہے یہ دو درم کی تین درم وہ اب جب آپ maximum conversion value پہ جائیں تو یہ نہیں دیکھے گا کہ مجھے یہ بھی sale کر نہیں یہ دیکھے سب سے زیادہ ان کو value ملے گی پیسے کہاں سے زیادہ ہمیں مل سکتے تو وہ product sale جیدر سے ہمیں زیادہ پیسے مل رہے جیدر سے زیادہ profit ہو رہا گوگل اس کو جا کر تارگیٹ کرے گا یہ کس کس کو سمجھ نہیں سیل لائکے دو لیکن maximum version value کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ 21 درہم کی مجھے سیل چاہیے اس سے نیچے نہیں چاہیے نہیں اس سے نیچے نہیں اس کو میں ایک mark دے دیتا ہوں 110% of the value 200% of the original value of the product 300% of the original value of the product it's like this مجھے یہ value چاہیے value sign کر دیتا ہوں یہ اس پہ اس کے ابھی یہ نیشل لیویل کے پر آپ نے اس کو ذہن پر بٹھانا نہیں ہے یہ بھی آپ لوگ کے کام بھی نہیں آئی گی میں نے شاید اس کو اپنے چھوٹے سے کیلئر میں تین چار دفعہ یوز کیا شاید شاید تین چار دفعی اس کیا اچھا اس کے بعد جی target return on ad spent اب دیکھو جو conversion value ہوتی ہے اس کے اندر ہم اس کی lower limit set کرتے ہیں کہ ہمیں یہ value چاہیے ٹھیک ہے اب ایک وقت target select کر دیتے اس کو پکا target دی 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 ہو اس کے maximum conversion value وہ limited ہو جاتی ہے آپ یہ کہہ لیو نائی وہ limited نہیں ہو جاتی ہے اس کے اندر آپ exact target mark دیتے گوگل کو تی رو ایس کے اندر کہ ہمیں یہ target return on add spend چاہیے اب جو maximum conversion value ہے ان دو کو بڑے دھیان سننا میری بات جو maximum conversion value اس کے اندر گوگل صرف conversion value کے پر زور دیتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے اپنے کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں وہ کیا کرے گا وہ آپ کو لائے دے دے گا مثال کے طور پر تین ہزار درم کی conversion کیا پتہ spend وہ 2000 درم کرتے ٹھیک ہو گیا کہ وہ اس کی نظر میں صرف آپ کو اچھی value لا کے دینا ہے بیک ایک پر کیا ہو رہا وہ شاید تھوڑا سا ignore کر دے لیکن جو target return on ad spend ہے اب دیکھو target return on ad spend جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک آپ نے return on ad spend مطلب آپ گوگل کہتے ہو میں تمہیں 10 درم دے رہا ہوں مجھے 40 درم کی sale چاہیے بھائی مطلب آپ نے اس کو exact target دے دیا میں تمہ 10 درم دوں گا مجھے 40 درم کی sale چاہیے مجھے ٹھیک ہے وہ کبھی اوپر چلا جائے گا کوشش کرے گا زیادہ سے زیادہ کرے ٹھیک ہے لیکن target return on ad spend جو bidding strategy اس کے اندر آپ اس کو target دے تو یہ ہے بھائی اگزیکٹ ادھر جانا تمہیں وہ ادھر تک جاتا پھر ہم آہستہ تی آر ویس بڑھاتے جاتے یہ پیورلی e-commerce bidding strategy ابھی start میں آپ کوئی واسطہ نہیں پڑھنے والا ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد اگلی bidding strategy viewable cpm ٹھیک ہے جی دلاور ٹی آر ایس کے اندر میرا سوال ہے کیونکہ میں خود اس کو میٹا پر یوز کر رہا ہوں وہاں پر آر ایس تو target سے مراد آپ کو کیا ہے مطلب اس کو ہم نے target چاہیے تو وہ achieve کر کے دے گا وہ پھر achieve کر کے دے گا اگر اس کو achieve نہیں بھی کرتا up to the best of the google achieve کرے گا یہ پھر لوگ لے کے جاتے ہیں 300% 400% تک بھی تو اس طریقے سے جو ہے وہ سب چیزوں کو لے کے چلتے ہیں سوام بھی achieve able ہوتا 300% کرنڈو موسیقی